آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلو علیہ السلام و سلام علیکی رسول اللہ و علیہ السلام ہم دو سلاتی بات انتہائی واجب الاترام سامینِ زیتِ شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگارِ عالم دا ان گنت لا تعدادِ سانے کہ جس ربِ ذل جلال نے اسا سارے انو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اپنے خصوصی فضل و کرم دےنا لے اپنے پیارے حبیب سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن امتِ مسلمہ وچ پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سانے تفیق عطا فرمائی کہ آج دی عظیم دن جمعت المبارک میں خالصتاً اس نے عبادت واسطے اس نے پاک خاروچ حاضران اللہ رب العزت میری اور آپ سب بزراتی حاضرینوں اپنی پاک بارگائے لمگ زلوچ قبول اور منظور فرمائے اور کل میں شردِ میدان اللہ کریم اسا سارے اندی بخش اہدا سامان بڑھائے گزشتہ کئی جمعیتوں حضرتِ آدم علیہ السلام دے حوالے نل گفتگو کر رہی ہیں تخلیقِ آدم تے گفتگو ہوئی تخلیقِ عورت تے گفتگو ہوئی روح دے متلک سہرہا گفتگو سماعت فرمائی گزشتہ جمعت المبارک میں نسلِ انسانی دی ابتدا تے آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی حضرتِ آدم علیہ السلام تے جنابِ حضرتِ مائی حووہ صلی اللہ علیہ دی ملاقات جبلِ رحمت تے اتھے اختتام پذیر ہوئے اسی عنوان بسم اللہ آج انشاءاللہ اس تو اگے چلنا ہے آج دی تقریب نہ عنوانِ ویران دی شان پھر آوانی شان میں آج دی کتاب نے اندر ٹونو دساں کس دنیا نے اندر حضرتِ آدم علیہ السلام دے اوہ بیٹھے جناب فساد برپا کی تھا اللہ رب العزت نے دنیا ہوتے کیڑے پر اندرینوں پہ دیا تھے جنہیں آن کے دسیہ کے قبر نہیں ابتدا کین جئی پھر حضرتِ آدم علیہ السلام دا اوہ بیٹھا جنہوں قتل کیتا گیا انہوں اللہ کریم نے کتنا مرتبہ عطا کی تھا تجڑا قاتل سی اوہ کنج مردود ہو کے دنیا تو گیا قرآنِ مجید فرقانِ حمید جس مختصر آیہ مبارکہ دی جڑی میں تلاوت کیتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقًا اللہ فرمانا کہ اپنے قریبیاں نہ پورا پورا حق ادا کرو قریبیاں نہ پورا پورا حق ادا کرو قریبیاں وچھ کون کوڑانا ماں بھی قریبی ہے باپ بھی قریبی ہے پائی بھی قریبی ہے چاچی بھی قریبی ہے خالہ بھی قریبی ہے تُسھی زوگ تازہ کرو میں قرآن یاد پڑنا رب نے فرمایا رب نیا کیا سوڑیاں یہ کہ اللہ کریب نے میرہ دا کی حق میں آن کیتا ہے حضرت آدم لے اسلام پی حضرت مہیبہ دی ملاقات جبل رحمت ہو گئی ہے اللہ دا مقرب کی تایا فرشتہ جبریل آ گیا جبریل لیان کیا کیا اے اللہ دے نبی آدم جڑیوں پہ یون لیے اے تھوڑی بیویے حضرت مہیبہ نم فرمایا اے جنا آدم پہ یون لابے اے تھوڑا خواہ ملاقات ہوئی پھر جبریل امین نے عداب مماشرات سکھائے میاں بیوی نے حقوق دسے جس وقت دسے پھر میرے مالک نے انتہائی طویل مضمونے میں انتہائی اختصارنل بیان کرنگا اللہ تعالی نے حضرت آدم اللہ علیہ السلام دین نسل وچو انسان پیدا فرمائے بہت ساریاں تفسیرہ نے لکھیا ہے بہت ساریاں تفسیرہ والیاں نے لکھر کیتا ہے لیکن میں تفسیر ابن قصیب دیا والے نال روپیہ کرنا اللہ دے نبی حضرت آدم اللہ کریم نے جوڑا جوڑا پیٹی تھے پیٹے داتا فرمایا ہوئے اے نسل چلنا شروع ہو گئی کسے نے لکھیا کہ صبح دو بچے پیدا ہوں لے سر کسے نے لکھیا آتھ شامی دو بچے پیدا ہوں لے سر لیکن آمد یار خال نائیمی اے گجرات ما تاجرار آپ نے فرمایا اللہ کریم نے حضرت آدم اللہ علیہ السلام جڑی اولاد عطا فرمائی سی ایک دن میں تک پیٹی تھے کہ بیٹا پیدا ہوں لے سر دوسرے دن پیٹی تھے پیٹا پیدا ہوں لے سر جڑی پہلے دن والی بیٹی ہوں لی سی دوسرے دن والے بیٹے نل دی شاتی ہوں لی سی جڑی دوسرے دن والی بیٹی ہوں لی سی خدا نکاب پہلے دن والے بیٹے نل کر دیتا جا اے سلسلہ ایج چلیا اے چلیا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام نے جوڑا پیدا ہویا ایک دا نا قابیلے اس نال جڑی پیدا ہوئیے اس دا نائے قابیلہ دوسرے دن اللہ کریم نے پھر بیٹی تھے بیٹا عطا فرمائے لڑکا پیدا ہویا نا رکھیا حابیل حضرت آدم علیہ السلام تی جڑی زبان سی نہ وہ سریانی سی سریانی زبان آپ بولنے آئے جدو جنت میں چاہے اُتھے عربی استعمال ہونے آئی عربی بولنے آئے لیکن جس وقت زمین تے آئے نہیں تو سریانی زبان بولنے آئے اے جڑے نا ہوئی آئے نہیں سارے سریانی زبان نے اندر آئے نہیں اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹی تھے بیٹا ہوگے دوسرے دن بھی بیٹی تھے بیٹا ہوگے لو میں انہوں نے ویرہ بھی گل چینل لگاوا اے ویری اونے نے اسے تے تے میاں صاحب نے پڑی سونی ترجمہ لی کی پیئے میاں صاحب نے کی فرمایا زوک تازہ رکھنا جلابِ ملک رئیس صاحب سپیشل ملنے ہستے آئے کہ دو جمعہ راجہ ریوی نہیں آئے تو ساڑا بھی دل و دعا سیا کہ کیانی صاحب آنکھیں آبی راجے راکین کے آئے ہو اے بائی بائی آن دے اے تُسھ مڑے ہاؤ لے اے بائی بائی آن دیا اے باوہاں اے باپ شراداں اے تاج محمدی کہ موہاں تھڑیاں چھاں میاں صاحب نے بڑی سوڑی ترجوالی کی تیئے سنونا قبیل دیابیل دی میں گل شیڑیئے قبیل بھی جوالے حبیل بھی جوالے شیطان لہین پر دودھ نے اپنا کم کی تا شیطان انسان تا کھلا دشوالے شیطان آ گیا انہیں قبیل لے کن میں جے کہہ دیتا کہ تیری دیوڑ شادی اور لگیئے اے جڑی ہاں بھیل دی پہنے اے جینا تیری شادی اور لگیئے دیکھنا جڑی تیرے نال جمعیئے اے دنیا دا پہلا قتل اور لگا جے پہلی فسادی فجد پیدا اور لگیئے کہ اے قبیل دو اور لگیئے اگر کسے پھلے دے زین لے اندر خیال آوے قتل کرن والا کونے اے حبیلے یا قبیلے سنونا جس نے نام جھکاں فاؤلاوے دو نکتے یا انہیں نے اوپا پہلے قبیل نے قتل کیتاوے سنونا شیطان نے اپنا کم کیتاوے پہلا دے زین لے اندر خیال آ گیا انہیں جناب علام کر دیتا انہیں یا قیام میں اپنی پینل شایدی کرنی ہے اللہ دے نبی حضرت آدم نے فرمایا او میرے یا پترہ اللہ دا قانون کو جہور گل پیا کہناوے اے انہیں نہیں ہو سکلاوے انہیں یا قیام میں کرنا ہی کرناوے آپ نے فرمایا تیڑی تیرے نال پیدا ہوئی ہے اے تیری پینلیں تیری حبیل دی پینلیں انہیں نال تیری شادی ہوئے گی انہیں زد کر دیتی نالا انہیں پینل کو جیئے تیری میرے نال جمیئے سوڑیے اے حسین و جمیلے اللہ دے نبی نیا کے آفریج کرنے اللہ دے آنکھ قربانی پیش کرنے اللہ دے آنکھ قربانی پیش کرنا اُس زمانے میں تیری قربانی جیتی جانی سی جو مال خیرات ہونا سی جو صدقہ ہونا سی کھلے میدان میں جرا خلیتا جانا سی اللہ نے حضور دعا کر دیسن آسمانہ دعا گونی تھی جدہ مال اللہ قبول کرنے گا سی او چیزہ سمان لاتے اڑ کے صدقہ دے ہو انہیں آنکھیں جی ٹھیک ہیں حبیر تے کابیر ایک نے دانے لے ایک نے ایک بکری زبا کی تھی اس نے گوشت لیا کھلے میں دان وچھ رکھیا دوئے بے گیا بیٹھے نا خابیر نیجڑی بکری نا گوشت آیا تھوڑی دیر گزری آسمانہ تو آگ آئی اونو لے کے چلی گئے چلی گئے کابیر لے دانے رہ گئے انہیں آکیا فر وی میں شادی ادھے لال کرنی ہے اللہ تیاد اللہ اسلام نے فرمایا اے اللہ دا بڑایا یا کانوں نے بس میں کہہ دیتاوے ادھے لال تیری شادی نہیں ہوں سکے لیے انہیں آکیا میں فر وی کرنی کرنی ہے لو پہلی بیعد بھی ہو گئی ہے اللہ دے لبی دی بیعد بھی کرنے والا کا بھی اے ویکو نا دنیا میں اللہ جیڑا بھی اپنے باپ بھی بیعد بھی کرے گا ادھے کھا تے وی جبی گناہ لکھا آکڑ گیا نا ٹھوڑ گیا گسے ناظر اوہ پھر اس کھوج اچھ لگ بیٹھا کہ اس آن کسے طریقے نہ رستے چوہ ٹاما اسے کھوج اچھ لگا رہے وے حابیل اپنیاں بکریاں لے وے چلا جاوے بار جنگل اچھ بکریاں چگانے ہیں اس کے اوہ بکریاں چرا رہے اے جنگ کھیتی باڑی کرنے ہیں اے بھی پچھے پچھے ٹور پہوے اس آن سمجھ نہ لگے کہ میں ایسا کیا کھا کین جنہوں لستے چوہ ٹاما کیونکہ اس تو پہلے ایسا کام ہوئی ہے انہی سے دنیا نے بچ اللہ نے قرآن فرمانا انہ شیطان لیل انسان حدو مبین بے شک شیطان انسان نہ کھلا دسمنے شیطان آ گیا شیطان آ گیا اس ایک شکل تھا رہی پرندے نہیں پرندے نہیں شکل بنا کے ایک پرندہ انہیں اپنے پیرہ میں پکڑیا پکڑ کے ایک جگہ تیان کے سٹیا پھر پنیا میں پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے اٹھو جا کے ماریا پتھر لگانا اس پرندے نے سارتے او پرندہ مر گیا قبیل نے دماغ میں اندر ایک گل پائی گئی ہے کہ تو اساں مارنا تے اہمار قبیل نے تکیاؤ مر گیا پرندہ انہیں پہاڑ نہیں چوٹی تو پتھر اٹھایا پتھر اٹھایا اٹھا کے لے کے آیا آن کے نہ پتھر حابیل بکریاں پیئے چردیاں نے ایک جگہ تے ارام پہ کرنے میں ارام کرنے پہ نے اساں ہلایا اٹھا ابھیل جس میں لے کھل ہوتا انہیں یا کہا میں تنہوں مارا نواز دیایا انہیں یا کہا کیوں مارا لگاویں انہیں یا کہا میں تنہوں قتل کر دے مانگا ابھیل یا کہا تنہوں قتل کر دے لیکن میں بھو تیرے کی حت نہیں چاوانگا اس وست کہ تُو میرا ماں چاوانگا تُو میرا ماں چاوانگا تُو میرا امیرے میں ترے کی حت نہیں چاوانگا انہیں یا کہا میں تنہوں مار نہیں مارنا ہوئے انہیں یا کہا مار دے مانگا مر جاوانگا لیکن یاد رکھ جتو قیامت نہ بیدان پر پاکیتا جائے گا اللہ نے حضور قتل بھی پیش کیتا جائے گا مقتول بھی پیش کیتا جائے گا پھر اللہ نے حضور میں مرن واسط شہادت نہ رتبہ پاکیتا میں تنہوں کجھ نہیں آکھا گا انہیں یا کہا مار نے پھر مار نہیں تھے کتابہ والے لکھ دینے قبیل ایک بہت بڑا پتھر حبیل نے سر سے مریا پتھر لکن بھی دے رہی تھوڑی دیر گنجری حبیل مر گیا مر گیا انہیں جناب اپنے ویر نوئی لائیا یاد رکھو میں تھے دعوتیں فکر دے لگاوا دنیا تاری بھی جملنا اپنیا پھر آنگا نلجد کرنا ہے پخیلیاں کرنا ہے کہ داداں تُو لڑائی کرنا ہے گھران تُو لڑائی کیتی جانئی ہے بچیاں تُو لڑائی کیتی جانئی ہے بیویاں تُو لڑائی کیتی جانئی ہے یاد رکھو اے میرے سنگیاں بیویاں چتنیاں کرو گے مل جان گیاں بچے بھی پیدا ہو جان گے لیکن نال دا جبیاں پھر دنیا وچھ در جاوے تے نہیں اسے واسطے تے میاں ساملیاں کیا کے ویری مرن تے اے پجیدیاں باوا تے آنکھن لوگی سیاڑے اے ویرہ باجی محمد بخی شاہ تے تُو جاں کونی سیاڑے اے دانی ہے ساملوس ساملوس اپڑیاں ویرہ نل پیار کیتا کرو ماں باپو تنیاں تُٹرگینے اے جڑے ویرو تُسیں پینا ہو پینا پیرا پھلیرے پیٹھا کرو ویرہ بھی قدر کیتا کرونا جا تُو ٹل کرے ماں بھی دیارت کرانتے جا تُو ٹل کرے باپے دیارت کرانتے سارے پینا پیرا کٹھی ہوگے بے جایا کرنا خدا دی قسمیں پیڑا ویچو تا نو کسے پینا ویچو اپنی مادا اکس نظر آئے گا تی پیرا ماں ویچو کسے ویچو باپے دا چہرہ نظر آئے گا باپے دا چہرہ پیرا ماں دے چہریاں ویچو نظر آئے گا پینا دیا چہریاں ویچو مادا چہرہ نظر آئے گا اے دنیا تاری دی اندر لوگ کہنے میری جیداد اے سارا کچھ میرا ہے اے سارا کچھ تُو ہی لیل ہے تُو راضی لیل ہے یاد رکھو اے رشتہ اللہ کریم نے بڑھایا ہوئے رب نے رشتہ بڑھایا ہوئے کیلہ رشتہ پھراں والا رشتہ مالک نے بڑھایا ہویا ہوئے اج پھراں پھراں نہ لڑھا ہوئے ویر ویر نہ لڑھا ہوئے پھائی پھائی نہ لڑھا ہوئے اور جہاں رشتہ اللہ کریم نے بنایا ہوئے اسے رشتے تھی قدر کرونا تسی کہنے ہو پیرا دل دیاں گلہ نہیں کرنا ہوئے اے دوسریاں لوگاں دلیاں گلہ دسنا ہوئے پیراں تو بڑا حمدر دی کوئی نہیں ہے پرانا اتنا سلوک رکھو نا او دل دیاں گلہ لوگاں لنہیں تیرے نالان کے کیتا کرنا بابا دلہ کو سبحان اللہ تیرے نالان کے کیتا کرنا اج دلیاں داری ویج بڑھنا کہنا ہے میری بیوی تھے میرے بچے بس میری بیوی تھے میرے بچے تاریخ پڑھو نہ خدا بھی قسمیں ایسے ایسے پراہ بھی دنیا جو گھرینے ایسے ایسے پراہ بھی گھرینے اگر کوئی پنگا تسلی لینا چاہے تھے او لاظرہ کربلا دے میدان میں چلنے ادرہ بیل کے کابیل دی گلوی سنیجے او لاظرہ کربلا مولا چلنے امام علی مقام امام حسین خوفیہ نیا کیا امام پیت کرنیا تے پیت کر لے اسی تنو مدینے دی گولنی دے دیا گے دولتا مار تیرے آن قدمہ لگا جتا جائے گا میرے امام نے فرمایو یزیدی کتیو جن میں پیت کرنی ہو لی تے نالے دا سوڑا مدینہ لا چھوڑ اما فاطمہ بھی تربتو جدا نہیں او لاظرہ ویر امام دے آگے انہاں کے عمیرہ کھبرا نہیں اسی اپنی اچھاتی اگر تاں کے کھلو آگے میرے امام دا خواہی آباس ویر آگیا انہیں اکی عمیرہ اج کربلا دی ترتی تے میں ایسی طریق رقم کر کے جاواں گا قیامت تک تیرا تذکرہ بھی ہوئے گا اس پر آبی مفادہ تذکرہ بھی کیتا جائے گا میرا تذکرہ بھی کیتا جائے گا کلاتی کدے نہیں تُلیدہ تے اک دوجہ نو اے تونگا اے ویرہ باجی محمد بخی چاہ تے کھوڑ کسے نو رانگا جس ویلے قبیل نے ابھی ہلو مار دیتا ہون کی کرا پھر آدھا لاشا اٹھا لیا سینے تے لال لال لیا تُڑ پیا کدر جاواں کجے سچے جا ریا کجے خپے جا ریا تے بابے میں ضرور پچھڑا وے اتنی دیر ہو گئی آسمانہ تو دو قوے آگے دو کا آگے وہ دو کا آپسج لڑائی کرنی شروع کر دیتی ہے دو قوے آپسج لڑ دے پینے ایک قوے نے دوسرے قوے نو مار دیتا جس ویلے قوہ مر گیا دوسرے نے اپنیا پنیا نال مٹی کھو دیئے جدو کرا تیار ہو گیا انہیں اپنی چنجنل اپنی اس قویاں پکڑیا کھڑے ویجھ سٹیا سٹ کے پنیا نال مٹی پار تھی کبیل نے تکیا لاشت کانے لگانتا طریقہ اے وے دنیا میں کھڑ پیالی کبر برن لگیے کبیل نے جناب کھڑا کھڑیا کھڑا کھڑ کے اپنے ویرہ بیل نو کھڑے ویجھ رکیا کبر بڑائی کبرج رکھے اوپر مٹی پار تھی مٹی پا کے کھڑ والے پاسے ٹرپیا جدو حضرت آدم نے سامنے آیا اللہ نے نبی نے فرمایا اوہ تس اے میرا بی میرا پتر حبیل کی تھی میرا بیٹا کی تھی انہیں اے بین کی تھی حضرت آدم نے فرمایا دس میرا پتر کی تھی انہیں یکیہ میں انہوں مار دیتا وے انہوں قتل کر دیتا وے فلاں چگہ میں انہوں تفن کر آیا وا تے جس وے لے اولاد جوان تر جاوے تاپ سندگی دیکھ سے موڑتے بھی ہووے خدا دی قسم مابا پتا کلے جاہل جانگا تور پہ حضرت مائی ہوا تے حضرت آدم علیہ السلام پتر دی قبر علیہ پاس ہے تفسیرہ میں چاننا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ حضرت مائی ہوا اتنا آن کے روئے چالی دن تک اوہ روندے رہے ساروں پتار روندے رہے پھر میرے مالک نے خوش خبری دی تھی رب نے فرمایا پیارے آدم رونہ بل کر دے اے آدم رونہ بل کر دے اسی تنون کی پتر دے وانگے ہکو پتر دے وانگے اے آدم ایسا بیٹا دے وانگے جسے بیٹے دے مطھے ویج نور محمدی لاتا ماردہ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے بیٹا دیتا چیڑا بیٹا حضرت شیعی صلی اللہ علیہ السلام تو نہیں آچھے آئے نے اللہ دے نبی حضرت شیعی صائے نے جسے لے حضرت شیعی صائے نے تے لور محمدی مطھے ویج چمکا بیا مارناوے حضرت آدم بھی پیشانی ویج جڑا نور محمدی اللہ نے سجایا ہویا سی اللہ نے سجایا سی او نور محمدی حضرت آدم تولو حضرت شیعی صلی پیشانی ویج جا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام نے قبیل آکھیا دفع ہو جا نکل جا تو پھر آنا قاتل میدن رکھن واسطے تیار میں نکل جا قبیل کار چھوڑ کے نکلے شیطان پھر نال ہو گیا وہ ساکھیا کبرانی میدے ہیں وہاں میں دنیا چاہیے اسے کم لے ہاستے ہیں لوگاں فساد پانے ہاستے ہیں پھر آوانو پھر آوانا لو دور کرنے ہاستے ہیں نفرتاں پھلانے ہاستے ہیں انسانہ کو لو انسانہ قتل کروانے ہاستے ہیں انہنو برے رستے تلانے ہاستے ہیں آمیر نال اوہ یمن والے پاس سے نکل گیا قبیل شیطان نے ادھے قلوب آتش پرستی شروع کرواتی اگنا پجاری بنا دچا حبیل اور قابیل اے حضرت آدم علیہ السلام دے اوہ دو پتر جنا تو فساد شروع ہویا پھر آنے پھر آوانا پہلے اس روح زمین پہ قتل کیتا تے قتل ہوئی ایک عورت ہویا ایک زنانی تو ایک قتل ہویا ایک عورت تو ایک قتل ہویا لیکن جدو میرا سونا نبی دنیا چھایا کبلی والے آئے لیں میرے نبی نے پھر آوانا دا آکھ دسیا ویر آدھا آکھ دسیا قبیر کورو گئے سڑونا پارگایا مصطفیٰ دربار رسالت لگیا ہویا اے کبلی پھلے دا دربار صدیہ ہویا صحابہ بیٹی ہوئے نے مدیلہ پاک دیکرین والا سونا دیا سونا دیا کبلی والے لہ صحابی رول کبلی والے نی بارکاوی چالاوے اصحابے صفحہ بیٹی بھوٹرے دے پیناوے میں علم مستد رکنی روایت پیا پڑنا ما رابی حضرت انسپین مالک نے حضرت انسپین مالک کہلے نے میں کبلی والے نی بارکاوی جو بیٹھا ہویا سا رول کسیا پیاوے صبح تو لے کے شام تک بیٹھا رہوے ہے اوہی کوئی مجبوری آئی ہے ہے کسے مجبوری دیا لمحیسی لیکن کبلی والے نی بارکاوی پیٹھا رہوے ناکام کا حج کرنا واسطے جاوے زور کبلی والے پچھے پڑھ لیے اصحاب پڑھ لیے مغرب پڑھ لیے شاہ پڑھ لیے ساریاں نمازہ رسول اللہ نی بارکاوی جو پڑھ لیاں نے حضرت انسپین مالک کہنے ایک دن اسی بیٹھے ہوئے ساراں اصحاب رکھیا ہوتا پھر آگیا ہوئے اوہان کے کبلی والے نی بارکاوی جو بیٹھا انہیں یا کیا مدینے دے تاجدار ایک شقائط لے کیایا وہاں ایک شقائط کر لیے میرے نبی نے فرمایا کہڑی شقائط کر لیا انہیں یا کیا یا رسول اللہ ایک جو میرا پی را خواڑی بار گاوجے بیٹھا ہوئے یا رسول اللہ نا کام کاont کرنا ہوئے اے کملی والے ہی دی کفالت見て انہوں میں بیاں پاولنا ہوئے میں روج کھیتی باری واسدے جارنا ہوئے کام کاont کرنا میں بہتے جارنا ہوئے یا رسول اللہ کام کاعض نہیں کرنا ہوئے بڑی باری میں انہوں آکھیا کام واسدے جایا کرنا یا رسول اللہ انہوں روج میں کلانا پییا وہاں اتنی گل کی تھی ہے میرے نبی نے اپنا بتو آنگا چیرہ موڑیا چیرہ موڑیا او صحابی والے چیرہ موڑیا چیرہ موڑا لیے ایسی انہیں نظران نیویاں کی تیا ہاتھ بن کے کھل ہو گیا انہیں یا کیا مدیلے دے تاجدار او بلا میں یہاں میرے نبی نے فرمایا او پھرا دی پھراوہ شکیت لانوالیاں پھرا دی شکیت میری بارگا مجلان والیاں سننا ہو سکتاوے تیرے کار جڑا رضت پیانا ہوئے میرے اس سونے غلام نے صدقے پیانا تیرے کار جڑا رضت پیانا ہوئے ہو سکتے ہیں میرے اس سونے غلام نے صدقے پیانا ہوئے تو شکیت لے گیا آگیا میں صحابہ کے انہیں اتنی گل سنئیے او خموشی نہ لپے گیا انہیں آگیا کوئی گلتی کوئی کسی ہیں کھلا سکنا نہیں کھلا سکنا کھلانا میرا مالک ہی ہے وہ مالک ہی کھلانا اے جڑے ویروں نے پھر آ اے جسے لے میں تکھیا دنیا لوگاں نے پھر آ جسے لے مرنے ساری جنگی ویر کمانڈے نے جس وقت مر جاننا تھی پھر آنے نے درہ منجی روکو ماں ویر نل جفی لان دیو اے میرا ویر جا رہی ہے مڑ کے نہیں ملنا اے جفیاں جنیاں لاؤ آنا بسم اللہ جنیاں جب یہاں لاؤ آ جنیاں ایک دوئے نے متھے تھے پیار دے ہوا انج قدر کی تا کرو جنگ میرے نبی نے فرمایا سرکار نے فرمایا وڈہ پھر آ جڑا وڈہ پھر آ باپ دنیا تو ٹر جاوے تھی او باپ جتنا درجہ رکھنا ہوئے جڑا وڈہ پائی ہونا باپ جتنا درجہ رکھنا چھوٹیاں اس نے ایک حاصل ہے کہ جس وقت وڈہ آ جاوے تھی چھوٹا اس نے اترامج کھڑا ہو جاوے کھڑا ہو جاوے وڈے نے اترامج تھی اساں انج گلے نہ لاکے ملیا کرو جنگ باپ اپنے بیٹے نہ لولاو ناوے اللہ اکبر امامِ عالی مقام امامِ حسین سیدہ ظہرہ نے شہزادے مولا حسنتِ مولا حسین ناکبیر آیا جس نے نایا محمد بن حنفیہ حضرتِ مولا علی نے جیدی دوسری شادی کی تھی اس نے بیٹایا کسے گلتے اختلاف ہو گیا پھر آپ بیٹنے انتے کسے گلتے اختلاف ہوئی وینا نا امامِ عالی مقام امامِ حسین تھی حضرتِ مولا حسن تھی حضرتِ محمد بن حنفیہ بسم اللہ بسم اللہ اے بیٹھے محمد بن حنفیہ نے کارکا گلہ باتا کرنے پہ انتے کسے گلتے تقرار ہو گیا بیعث ہو گیا بیعث ہوئی نا امامِ عالی مقام امامِ حسین اپنا ان پرنا چاہیا نا چھنڈیا نرازگی نہ اظہار کر کے توجہ ہے تسانی اے جعبر صاحب سنانا حضرتِ مولا حسین حضرتِ مولا حسین محمد بن حنفیہ لے کر بیٹھی ہوئے آپس جمیر نے انادہ کسے بات سے اختلاف ہو گیا گلہ باتا ہو گیا جسے لئے اختلاف ہویا امامِ عالی مقام امامِ حسین اٹھو نے اپنا پرنا چھنڈیا اپنے موڑے تے رکھیا موڑے تے رکھ کے امامِ عالی مقام امامِ حسین نرازگی نہ اظہار کر کے ترگے نے تروازے بھی چوپا نکل گئے نے جس ویلے امامِ عالی مقام امامِ حسین بعد نکلے نے لوگا نے تکیا علیدہ راج تلارا سیدہ فاطمہ دا جگر پر جلتی اور تانی سردار کا بیٹا منیادہ امام نہ بیٹا سیدہ شدہ امامِ عالی مقام امامِ حسین نرازگی نہ اظہار کر کے بعد نکل گئے نے کسے نے اکیا محمد بن الفیہ اپنے ویرہ نراز کر دیتا جے میر نراز ہو گیا جے پیرا نراز ہو گیا جے انہیں اکیا چھپ کر کے پہ جاؤ اے کوئی آم نہیں ہے اے محمد بن الفیہ دا ویرے اے میرا پیراوے میں اپنے بروہ جاناوا لیکن تھوڑا دیا ٹیم گزر گیا محمد بن الفیہ نے ویرے کیا کہ امامِ عالی مقام امامیوں سے اے نیائے نے انہاں کیا نیائے نے انہاں جناب ایک رکا لکھیا انہاں ایک رکا لکھیا رکے دیوتے آپ نے پہلے سلام لکھیا السلام علیکم لکھیا کیا او میرے یا سوڑے یا ویرہ تم ہی اس سے پیودا پترے کس پیودا میں تو ہی اسے باپ دا بیٹاوے کس باپ دا میں بیٹا ماں پر تیری شان پڑی بھی آدھاوے کیونکہ تیری ماں سیدہ سیدہ تیبہ تاہیرہ آبدا زاہدہ راکیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حائے تیری ماں او مامے جوی جنتی اور تاندی سردارے تیری ماں دا بڑا مقامے تیری ماں دا بڑا آلہ مقامے تیری ماں دیاں پڑی آشان لانے اتنی آشان لانے کہ تیری ماں واسطے نبی آنہ تاجدار کھڑا ہو جانا ہو جانا ہے تیری ماں دا بڑا مقامے اے تُو میرا ویرے پر میرا تیرے نل برا بیرا کوئی دا والی ہے میں تیرے برابر نہیں آ تیرا ہم سر نہیں آ اے میرے آبیرا غلطی ویرہ گلو ہو جانی ہے پر نالے دا فرمان یاد کرنا دھوڑے نالے نے فرمایا وے کملی والے نے فرمایا وے چیڑا پلے کس پلے نل برا نرالو وے تیرا پلنا انہوں راضی کرنواز پہ پیل کرے گا میں محمد بشارت پیا بیرنا ما سب تُو پہلے او جنت جدا کھلو جاوے گا سب تُو پہلے او جنت جدا کھلو جاوے گا اے میرے آبیرا میرا دل پیا کرنا وے کہ میں پہلے آ جاوہا اپنے میرے آبیرا منانے آستے آ جاوہا پر اے میرے آبیرا دھوڑیاں شانہ بڑیاں نے تُسی جنتی جوانہ دے سرداروں دھوڑی ماں جنتی اور تاندی سردارے دھوڑا بابا ولیاں دا سردارے تے دھوڑا نانا نبیان دا سردارے اگر میں پہلے سلا وستی آ گیا واں راضی نام وستی آ گیا واں تے پھر جنت میرے آب و قبرہ وچ لکھی جائے گی اگر میں دھوڑے تُو پہلے جنت وچ داخل ہو گیا واں تُسی بات جنت داخل ہو گیا واں تے پھر میں علی دا پترہ پھر بھڑے والے کل ہو جائے گی تے میں نو اے زیب نہیں دیں گا تے زارہ دیا پترہ نو کڑ گھر کے میں دیں گا میں نو اے زیب نہیں دیں گا تے میں جنت جگہ کے جاری آواں تُسی میرے پچھے جاری ہو تے میرے پھر آواں میری کڑ ہو جاوے باقی میں تھوڑا بھلاواں جنگ ویر نو آنکھ ہو گے ویر انجھے ہی کر لوے جس ویلے رکا گیا امام عالی مقام امام حسین نے رکا کھولیا رکا کھولیا رکا پڑیا میرے امام کی اکھا میں چون موٹے موٹے آسو آگے میرے امام نے اپنا پلوں چھنڈیا چھانے کی اپنیاں موڑیاں در گیا امام کرے ہوگے کاروانیاں نے پچھیا چیتر جانہ ہی رادہ ہوئے میرے امام نے فرمایا میں اپنے بیر محمد بن حلفیہ نے کر چلیا گھر والیاں لیاں کیا تسیتے نراز ہو کیا اے سو امام نے فرمایا نراز گیاں بھی اپنیاں نے راوی ناوہاں بھی اپنا ہوئے اوہ دا بھی پیو ہو ہوئے تیرا میرا پیو ہوئے میں دنیا میں جریت نہیں پڑھانا چالاوہاں اج میں اپنیاں بیراواں دے گھر دھرکے جاوہاں گا اپنے بیر دے گھر دھرکے جاوہاں گا تاکہ تیامت تک کہ میں ہوسینی آنگے اوہنا نوپتہ لگ جاوے گا کہ روسیا بھی راواں دے کر دھرکے جاڑا ساڑے پیرو ہوسینی سننا تے دھرکے جاڑا دنیا داری وجب اللہ کیلے میں میں اپنا آپ کیلے میں بھو جاوہاں میں یہاں اے پلیا تو کچھ بھی نہیں ہے پھر آمانا جوڑ کے رکھنا اے میری گلوے تھے نہ ملو رب دا قرآن پھڑو نہ اے ملک رئیس صاحب کل قیامت نہ میدان ہو سی بندہ اپنے پسینے وچھ ناک تک دبیا ہو سی نفسہ نفسی نہ عالم ہو سی نامہ امال ایک سجی آکھ وچھ کھبے آتے چھ جس لئے نیکیاں بندہ تک سی اے تے نیکیاں کاٹو گیاں کاٹو گیاں تے میرا رب فرمانا قرآن میں چھ بندے نے ذہنے جس سب تُو پہلے جڑا خیال آسی اور سکے پران آسی اللہ نے قرآن کہنے بندے نے ذہن میں خیال آئے گا یو با یو فر مرو ملاخی 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 پرانی یاد آئے گی پھر میر میر کھل جائے گا بھائی بھائی کھل جائے گا بھائی دیاں قربانیاں بیکھونا میں شردے میدان بھی جوی بھی رکھے گا اے میری پاں دیا جایا اے میرے باپے دیا جایا کہ میری بجا تُو تُو جنت جا سکنا ہوئے لے پھر براہ کربلا تھے میدان بھی جوی بھی نے قربانی جیتی آئی اے میشر نے میدان بھی جوی قربانی بھی آجے لیاوے لے میری آنے کیا تُو لے لے تُو جنت جا میں تیری بجا تُو اے تے میشر بھی گلے آج بھی میں بھی کھا سکنا ہوا دنیا مجھ کئی براہ ایسے نے ساری زندگی مار گزاری ہے کوئی سعودیا مجھ پیا گزارتا ہوئے کوئی ابو دیبی مجھ پیا گزارتا ہوئے کوئی انگلینڈ یوک کے بیکھا ہویا ہوئے کوئی اسٹیلیا دیٹن مارک بیکھا ہویا ہوئے کام کاج پے کر دینے پچھے آ جائے کہنا بڑاوالا ماں بھی مر گئی ہے بابا بھی تُو گیا ہوئے نکے نکے بین پیراون انہانو پیا پھالنا ہوئے اُٹھے پے کے بیچارہ مزدوری پیا کرنا ہوئے پیسے پیا پیجنا ہوئے پھر ہاں تعلیمہ سلپے کردینے پینا پیا پردیا نے پھر جناب ساری زندگی گال کے پینا دی شادی کرے گا پیراوان دی شادی کرے گا شادیاں کر کے جسے ویلے میں لاؤے گا اس ویلے اپنی شادی دی عمر گزر گئی ہوئے گی اپنی شادی دی عمر گزار بیٹھا ہوئے گا جس ویلے مڑ کے وطن واپس آئے گا دیکھے گا پیراوان دیوے مکار دوسرے پیراوان دیوی مکار پیناوی اپنے کربار والیاں نے پھر جناب پیرا دیں دروازے دی آئے گا پھر دنیا داری بھی جھونا کیے پر جائی کے لیے تیرا پیرا میلہ نکمہ باروں چھوڑ کیا گیا ہوئے میں انہوں روٹیاں پکا کے دیں دی رہا انہوں آگ کوئی اپنا پلو پست کر لوئے پیراو پا نکلا ہوئے اندر خوش رہنا ہوئے بارے نکلنے تے چھپ چھپ کے رونا ہوئے چھپ چھپ کے رونا پھر اپنی کانی دکھا پری کانی پھر اپنے سنگیاں دسنا بیرا ماں وفاوانا اے صلاح ملیا کہ ساری زندگی اپنی گال دتی ایک کمبلی جو میں دس سال گزار کے در چار جوڑے کپڑیاں میں کھڑے آئے نا تو میں ساری زندگی ہوئی پائے نا پھر بھی بچا کے رکھے جو پاکستان جاساں نوہ جوڑا پا کے جاساں اتھے دے میں ڈانگری پا کے زندگی گزاری ہے تو میں پیسے پچانا رہاں اینا پھرا ہوا میری ایک قدر کیتی ہے کہ خدا رہا اے میرے پر دیات تک جنا جنا نے پھرا نراض انہ آج حسینی بان کے انہ آراضی کر لو جنا جنا نے یہاں پہنا نراض انہ حسینی بان کے انہ آراضی کر لو کچھ بھی نہیں میرے نبی نے فرمایا پھرا دنیا نہیں دولت منگے دنیا نہیں دولت دے دیو پھرا جان منگے پر ہو تو جان وار وار جان تو بات کہ کوئی شیعہ ہے کوئی شیعہ نہیں فرمایا جیڑی شیعہ منگے دے دیو کسے نہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے دیو میرے نبی نے فرمایا تو ساں قرآن مجھے نہیں پڑھیا مصر علی بادشاہ نہ واقعہ تو ساں حضرت یوسف علیہ السلام نہ واقعہ نہیں پڑھیا پھر آواں کی کیتا یوسف نالو یوسف کوئی گلا کیتا کوئی شکوا کیتا نہیں میرے نبی نے فرمایا جس میں لے پھرا آئے نہ ملنے ہستے مصر نے سبحان اللہ اے راجہ صاحب کاتھ سالی پہ آئے گئی ہے کاتھ سالی کاتھ سالی پہ ہی پتہ لگا کنان میں اندر کہ جیڑا مصر نہ بادشاہ نہ وہ بڑا سخیے بڑا رحم دلے جیڑا اس نے دروازے تے وینا اس نے خالی نہیں مولنا بوریاں بار بار کے دینا اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیڑے دس پتر ہے اے نہ بھی اپنیا اپنیا اٹھنیا بدیاں کسی آئے اے بھی ٹور پہ تے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر نے تخت تخت نشین آئے انا جیڑے دروازے بڑھائی آئے نا جیڑے ملکان چوانے آئے تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر نے ایک چوک ایک دروازہ بڑھائی آئے جیڑا کنان آلے پاسورستان آئے جاننے آئے ایک وقت آسی کہ میرے پھراوی آسن جاننے آئے اللہ نے نبی نے اُتھے جیڑے سپائی جنہ نے ڈیوٹی ہے اینا انہاں فرمایا کوئی اور جیڑے دروازے ہیں تُو نا ملکان چو بندی آئے ہیں پوچھ پوچھ کیتا کرو پر کنانی چو کوئی آوے نا نا کلو پوچھنا نہیں کھالی آکھا نہ سی کنانے چو آئے ہیں اوہ کنانی جانن تے میں یوسف جانا ہوں اے کنانی جانن تے میں یوسف جانا ہوں حضرتِ یوسف علیہ السلام دے تصفیرہ آگے مصر نے دروازے تھی آئے سپائیاں نے روکیا سپائیاں نے پہلا سوال کیتا آن والیوں کی تھو آئے ہو اوہ کنانی چو آئے ہیں سپائیاں نے اپنیاں نظرہ چکا لیا ہاتھ پھلے پھر آئے کہ دوسرے نوں کیلے نے ایک کو کنانی نہیں پہ کر دینے نا پہ پوچھ دینے کی چائدہ وے ہی کھ پھر آگی ہویا اے حلتِ یوسف دا بھی رکھی ہویا اوہ کنانا ساڑے کلو پوچھ دینے ہی پی ہو اوہ کنانا مالکان دا ڈر نہیں ہے مالکان دا ہوں کامے وے کھڑا کنان میں چوا جائے انہوں میرے کلو پیج دیو میں جانا تیار مالکانی جار حضرتِ یو اے یقوب علیہ السلام دے داس پتر جدو حضرتِ یوسف علیہ السلام دے در بار پیش کی تے گے اے درہ منظر تکو نہ کیسا ہوئے گا حضرتِ یوسف تخت نشینر اللہ دے نبی نے پھرکا پایا ہویا ہوئے سامنے جس ویلے پیرا آئے نے اوہ جناب بجپندے بچھڑے یوسف نے جس ویلے اپنیاں پیرا مانوے کیا اپنیاں میرا نوے کیا اللہ دے نبی حضرتِ یوسف نے پڑے پیار نل پوچھیا جس ویلے پھرکا پیار نل پوچھیا مجھتنا باد اپنیاں پیرا مانوے کیا داوے اکھا میں سفیدی آگئی ہے ادھر باپے تھی کل سڑی ہے ادھر پھرکے میں جی اللہ دا نبی یوسف ہی ہونا شروع کر دیتا ہے حضرتِ یوسف بیرون لگ پہنے حضرتِ یوسف نے یا کیا کھانوں کی چاہیدہ ہے انا کیا پڑی کاتھ سالی ہو گئی ہے حضرتِ یوسف نے سوڑے مہمان خانے ویچھے رایا سوڑا لنگر پانی دیتا اٹھا اٹھا نو پھرکے جناب غلہ دیتا کہ فرمایا تسیوں اور میں کوئی تھوڑا پیرا آئے انا کیا ایک پیرا اورے چیتانا پینی امینے اللہ دے نبی نے فرمایا ہون جو دعا ہوگے انہوں بھی نال لے کے آنا غلہ بھی فریدیں آنگا مال و ذر بھی واپس کرانگا واقعہ بڑا لمحہ ہے حضرتِ یعقوب دے بیٹے غلہ لے کے آگے نہیں آن کیا کیا بابا واقعی مصر کا بادشاہ بڑا رحم دلے اے بابا اوہ دوئے ہاتھ بن کے تھوڑوں سلام بھیا دیندہ آیا اللہ و اکبر حضرتِ یعقوب نے سلام دا جواب دیتا انہوں نے آکیا اسے ہون جدو جاواں گے بنی امینہ نال لے کے جاساں کیا نہیں میں بنی امینہ نہیں پیجنا بات لمحے منت ترلا کر کے کولو قرار وعدے کر کے اور بنی امینہ بھی لے کے دوبارہ میں سرچائے حضرتِ یوسف علیہ السلام جدوِ پھرہا واپس گے نا اس دن بھی آس لا کے روز اس کے نانی دروازے دیایا تھے اے پھرامانی اُڈی کئی نا پھرامانی آس ہی کہ میرے ویر آسن حضرتِ یوسف علیہ السلام جدوِ پھرہا آئے تھے جنابِ یوسف علیہ السلام اُتھے ہی پایا نے نالِ لے کے گے محال میں اندر اللہ دے نبی نے اس جگہ ایسی بڑھائی فرمایا دو دو خراج جوڑا جوڑا بڑھ کے تھے روٹی کھاؤ آئے واہ اللہ دے نبی حضرتِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جوڑا جوڑا بڑھ کے روٹی کھاؤ اور جوڑا جوڑا بڑھ کے بیگے نے بینی امین فرقلہ رہ گیا جدو بینی امین نمی کیا آج لوگ کخدے نے خون سفید ہو گیا خون سفید نہیں ہویا خون لالی ہے پر اندر نہ ضمیر پھلے نہ مردہ ہو گیا خدا کی قسم اتنی آسا لامار جدو یوسف علیہ السلام دے سامنے بیرائے نے حضرتِ یوسف دے خون نے توش ماریا اللہ نے یا کیا یوسف سبر کر سبر کر جے وقت نہیں آیا اللہ دے نبی حضرتِ یوسف نے بینی امین کو پوچھیا بینی امین کیو یاوی ان یا کیا تھوڑا ہوں کھوے جوڑا 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 روٹی کھاؤنا پر میرا میرے تے بچپن اچھی تر گیا وے حضرتِ یوسف یوسف نے فرمایا اگر تو نراز نامے میں بے جاما ان یا کیا میرا مقدر کہ مصر نہ پادشاہ میرے نل پہ کے روتی کھائے گا جدو دھومے پھرا کمرچ روتی کھائے گے اللہ دے نبی حضرتِ یوسف نے اپنے چیرے تُو نقاب لائیا جدو نقاب لائیا نقاب لائیا اوہ نو حصے عسن والا یوسف اتنا سوڑا یوسف جدو نقاب لائیا بینی امیل را چیرہ بینی امیل نے جناب یوسف نوے کیا جلدی نال کھڑا ہو گیا ہاتھ پن کیا کیا انت یوسف اوہ کدرے تُو میرا بچھڑیا پر آ یوسف دینی حضرت یوسف نے برمایا آنا یوسف بابا زا اخیر حضرت یوسف نے آ کیا ہاں میں تیرا بچھڑیا پر آ میں یوسف آ تو میں پر آ ملے نے چپیا لائی آ لے ویر ویر نو ملیا پر آ پر آ انو ملیا ویر ویر نو ملیا چپیا پھائیا نے دو وی پیرا ملے نے دو وی پیرا ملے نے اتنا روئے نے اتنا روئے نے کھانا پھول گیا وے حضرت یوسف نیا کیا بلیا بھی پتا لگ گیا وے پر اے دس نا میرے باپ جا کیا لے بلیا میل یا کیا ویر باپ تیری جدائی بی اتنا رویا وے اکھا چلیا گئی روز کنان دے خووے تیان روز کنان علی خووے تیان خووے تیان کے زارو کتار رونا تے کہلا کیے کہ حدو پو تی اے جدائی گزیری تی یار نے مکی دکھا آیا اے مولا میرا اے یار مل ریدہ آج میلا کیا نہیں آیا یار چندہ خادم میں نے اپنا ایسا پائے واللہ کریم درہین نہیں ایسا تا نصیب فرمائے اللہ اکبر حضرت یوسف علی اسلام کے بنی آمین اے پھر آوانا آپ پس پیار آیا پھر آ ملنا پھر خون جوش مارنا او وقت یاد کرو نا کہ جس ویلے کس پر آوانا اگر کوئی بندہ چند مارے تے پر آوانا خون کھول وے نہیں آہ نہیں کہ میں اس کو لوں بدلہ کن ساں ما بھی آخ نہیں بدلہ کن با بھی آہ نہیں بدلہ کن تے جس وقت تک بدلہ نہیں کن اس وقت تک پر آوانا چین نہیں آنا آج کیسا وقت آ گیا کہ پر آ پر آوان تے بدوب تان کے کھلو گیا کہ جداد میری میرے نا کرنے یا میں تدہ فیر مارا ہائے میرے نا کرنے یا جگہ خالی کرنے یا نہیں کرنے خدا رہا اسا دین ایک گل نہیں سکھانا اللہ رسول اللہ حکم نہیں اللہ رسول اللہ تسی ماں جائے ہو نا تسی آپ پس انجر ہو وقت تسی ویتھ ہو ویتھ نا پہ ویتھ تسی پانے ہو نا اس ویتھ پھر لوگ ورنن پھر ورنن پھر ویتھ وڈیا ہو وینیان پھر ادھر نگال ادھر ادھر لگنی ہے پھر اتنی کچھ لگنی ہے اتنی کچھ لگنی ہے پھر اتنا کچھ پھاڑیا ہو پھر تسی کی دو مو بھی نہیں تکنی ہو پھر وسیطہ کرنے ہو اپنی اولاد کہ میں مر بھی گیا تو میرے پر ہو میرے مو نہ تکنی تو کون نے جس رشتیاں اللہ بنایا ہے اس رشتیاں اللہ بنایا کہ جس رشتیاں اللہ بنایا اس رشتیاں کو ختم کر سکنا اور رشتہ اس دنیا میں جبھی ختم نہیں ہو نہ کبرج ختم نہیں ہو نہ تو میشر میدان بھی ختم نہیں اللہ اپنے اپنے پراموان حق ادا کتا کرو حق ادا کتا کرو انج حق ادا کتا کرو جنگ اللہ اور اس نے رسول حکم دیتا اے بڑیاں چنگیاں چیز ہونے 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 صرف اے نہیں کیون زنانیاں نہیں مان کے زنانیاں نہیں صرف مان کے تور پہ اپنے بچیاں چیز سکھاؤ اے تیرا چاچا ہے اے تیرا تایا اے اگر چاچا تایا تو تا چاڑ بھی مار نا پتر سمجھئے پیو بھی سکھے سر نہیں چانا سر نہیں چانا جہ تسی اپنی اولاد ایک چیز سے خاص ہو اس چاچے نل بولنا نہیں اس تائی نل گل نہیں کرنی ہے اس نل کرنا کہ تسی اس ہاں تیڑی دربیہ دے رہی ہو جس وقت اس نی اولاد ہو سی پھر تس پھر بھوٹا پروان چڑھ سی نا پھر اوہ پھر اوہ آپ سے جرال کے قدے بھی نہیں پینا نے فلا پھوپی ایسی اے تی فلا ما سی ایسی اے اپنے بچیانی تربیت ایسی نہ کرو اپنے بچیانی تربیت ایسی کرو نا رشتیانی پیچان دسو پیچان دسو رشتداری کھلونے آنے کوئی اوکھا ویلہ بڑھنا کوئی مسیبت آنے بسم اللہ دی آج صاحب جس ویلے کوئی اوکھا ویلہ آنے کوئی مسیبت آنے بندے تھے یا بندہ دنیا تو ٹرنا ہو نا تی پھر جس وقت بندے سکتے نہیں بولنے نہیں پھر رشتی آنے نا قریبی جڑے نیڑے انہیں اے رجل اے نہیں کہ جینیاں موہ سیکھ نہ روے مار جائے تی چھو ٹاوہ مار کرو پھر ٹاوہ مار کر رونے کوئی فائدہ نہیں سنگی کوئی فائدہ نہیں جینیاں ایک دوئے نا پیار کرو ایک دوسرے نا محبت کرو اے ساڑے رشتے نے اسا ہنج زندگی گزار نہیں جیڑے بندے اپنی اولاد نے چنگی تربیت کرنے ان ساڑے اندر ایک رواج پایا جانا کہ رشتہ فیملی چی دینا فیملی چوبار نہیں دینا ایک رواج ہے نا فیملی چی دینا فیملی چوبار نہیں دینا میں تو کتنے ایسے بندے تکا سکنا جنہ بچیاں عمرہ لگا بیٹھیں والدین نے انا پرستی بچیاں عمر گزر گئی وہ بچیاں کرانچ بیٹھیں خاندان بچ اے جا کو رشتہ آیا نہیں تبار ایسا رشتہ کرنا نہیں اے اپنی بچیاں نلزیاتی کرنے پہ ہو جیڑے بچے تکنی کوئی نہیں خاندان اندر رشتہ چلو کوئی رشتہ آ جسی جسی مانگ لیسا بچیاں عمرہ ضائع کر رہے ہو نہیں میرے نبی نہ فرمان لڑکی جوان ہو جائے فورا اس نے شادی کرو میری گا نہیں میں اپنے نبی نہ فرمان پہ پڑنا ہوں بچہ جوان ہو جائے جلدی اس نے شادی کرو ایک صحابی انہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل کوئی رزگار بھی ہو نہ آپ نہ حکم فرمایا سنو سنو میرے نبی نے جڑی گل ارشاد فرمائی فرمایا رازق کوئی بننا نہیں رازق میرا مالک ہے رزق میرا اللہ دینے اللہ رزق دین فرمایا جڑی آئے گی اپنا نصیب نال لے کہ آئے گی رزق اللہ تعالی دین دا جائے گا پھر میری سرکار نے فرمایا جس وقت تو جوان ہو سے بچے نہیں شادی کرسیں اس نیگو اولاد ہو سی تیرہ پتر تیری خدمت کرسی گل سننے علی تیرہ پتر تیری خدمت کرسی تیرے پیر دباسی کہ جڑا اگوش نہ پتر اسی او تفسی کہ میرا پیو دادے نہیں بڑی خدمت بیا کرنا اے در دماغ جگہ دیو سکھا اللہ دادے نہیں خدمت بیا کرنا پھر ایک گل اس نے دماغ نے اندر نقش ہونی رسی ایسی نقش ہو جس وقت تیرا والد ٹور گیا پھر تیرا پتر تیری خدمت کرنے اسے تیار ہو جائے اسی شادیوں اسی ویلے کرنے ہیں جس ویلے بابا ری بلکل لگی اندر پتر ہو نا اپنی اولاد تربیت اچھی کرو جس وقت اچھی تربیت کرست انشاءاللہ اسنا خالوی اچھا ہی تسام مل سی انشاءاللہ مزید باتیں اگلے جمعہ تیار کرسا